سب سے بڑی قبرج لگاتا جاری ہے اور فائنل انتیجہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اگزٹ پول کا کس کے سیٹ پکی ہے کون ہار گیا کون اپنی داویداری جیت رہا ہے تمام خبریں آپ تک اور لوگ سبا سیٹوں کی ہم تصویر آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اب باری کرنال کی کرنال کا کنگ کون بنے گا کس کے پاتھ کتنی سیٹے جائیں گی یہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں اور آئے دکھاتے ہیں کہ کرنال لوگ سبا کی نو سیٹوں میں کیا تصویر سامنے ہیں بی جی پی کے پاس چھ سیٹے کونگرس کے پاس ایک سیٹ جاتی نظر آ رہی ہے جنرلات جنتا پارٹی کا کھاتا نہیں کھلے گا کرنال میں انڈیا ناشنل لوگ دل کی بات کی جائے انہی لوگ کا کھاتا بھی نہیں کھلے گا تائی دو سیٹوں پر اور ارز کے پاس شونی یعنی انڈیپیننٹ کا یہاں نام و نشان نہیں کرنال کلال مکھے منتری کھٹر جنہوں نے پانچ سال میں خود کو پیش کیا شمتہ اپنی دکھائی اور مضبوک شمتہ دکھائی پانچ سال میں ہر چناف کو جیتا سیم کھٹر نے کرنال سے ویدھائک اور اس کے بعد سیدھے مکھے منتری بنے کرنال کی تصویر یہاں کھڑا آپ کے سامنے سجی جی پہنے کرنال کی تصویر کیسی ہے اس وشوں میں اس کے بعد سلسلے وار طریقے سے ویدھان سبا کے بارے میں دیکھیں کرنال لوگ سبا چھیتر کی وہاں سے سیم خود جو ہے کرنال جو ویدھان سبا چھیتر ہے وہاں سے جو ہے ایمیلے چنے گئے پچھلی بار وہ پہلی بار چنے گئے وہ سیم بنے لیکن اس بار جو کرنال کی تصویر ہے آپ دیکھیں گے کہ نو ویدھان سبا چھیتر ہیں اس میں سے چھ سیٹیں جو ہے بیجے پی کو جاتی دکھ رہی ہیں اور ایک سیٹ کانگریس کو جاتی دکھ رہی ہے دو سیٹ پر ٹائی کی استحتی ہے اگر آپ دیکھیں گے یہ دو سیٹ ٹائی والی سیٹیں اگر بیجے پی کے خاتے میں جاتی ہیں تو بیجے پی کی سیٹیں آٹھ ہو سکتی ہیں اگر یہی سیٹ بیجے پی کو نہ جا کے کانگریس کے خاتے میں جاتی ہے تو دو سے تین سیٹیں ہو سکتی ہیں کانگریس کی لیکن یہ سیٹ جے جے پی کو بھی جا سکتی ہیں اور ان کے خاتے میں بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ وہاں پر کچھ سیٹوں پر لگ رہا ہے تو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اس تھیتیاں بدل بھی سکتی ہیں دلوں کے جو سمیقران ابھی دکھ رہا ہے موجودہ سمیقران ان میں بدلاؤ آ سکتا ہے کیونکہ یہاں دو سیٹوں پر ٹائی کی اس تھیتی دکھ رہی اگر یہ دو سیٹیں جس کے خاتے میں جڑیں گی اس کی سیٹیں بڑھ جائیں گی یا جس کو ابھی کوئی سیٹ نہیں مل رہے ہیں اس کے خاتے میں جاتی ہیں تو اس کی سیٹوں کی سنکھیا بھی بڑھ جائے گی لیکن ابھی یہاں پر جس طریقے سے نردلیوں کی جو اگر بات کریں تو اسند میں اور اندری میں دو ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر نردلیوں کا جو ہے سمیقران اچھا ہے اور ان کی وجہ سے جو ہے راجنیتک دلوں کا سمیقران بگڑا ہوا ہے تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور سیٹوں کی اس تھیتی میں بدلاؤ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے دیویندر کرنال میں ہی پانیپرد گوامین پانیپرد سٹی سمالکھا اسوانہ اور چکیم پچھلے کافی سمیں سے یہی چرچہ کر رہے ہیں کہ شروعات میں تو ایک طرف محول نظر آ رہا تھا لیکن ان چار سیٹوں میں تین سیٹوں کا ذکر کیا جائے تو یہاں پر کانگریس فائٹ دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی پوچھا دیکھئے مکھہ منتری شو مین بنے ہوئے پورے بیجے پی سرکار کے اور جس طریقے سے اب ٹکٹو کا آونٹن ہوا مکھہ منتری شو مین اپنی پارٹی کے بنے ہوئے تھے لیکن کرنال میں مرکلتے ہیں بیجے پی کو نقصان ہوتا دیکھ رہا ہے کن نو سیٹے ہیں چار پانیپرد جیلے کی پانچ کرنال جیلے کی نو سیٹوں میں سے بیجے پی نے آٹھ سیٹے جیتی تھی ایک سیٹ سمالکھا جو نردلی ہے بیجے پی کو اور اب بیدان سپا چنال سے تین مہینے پہلے بیجے پی میں آئے تو آٹھ سیٹے بیجے پی نے جیتی تھی پانچ کی پانچ سیٹے کرنال کی بیجے پی کے پاس تھی تین پانیپرد کی آٹھ سیٹے جیتی تھی لیکن آپ جیسا چھے سیٹے ہمارا انمان ہے جو ہم چرچہ کرے ہیں اس حساب سے مرکلتا ہے مکھہ منتری کا اپنا زلہ ہے اور مکھہ منتری نے یہاں بھنکل ایکٹیو بھی رہا ہے چاہے پانیپرد کی بات کریں تو ایک بار نام بھی آئے کہ مکھہ منتری پانیپرد سے چنال لڑ سکتی ہے کرنال چہارہ کی انہوں نے لڑا ہے لیکن چرچہ تھی پانیپرد تو ان کی سکریتہ کافی تھی پورے کرنال جنہ میں پانیپرد بھی آٹھ سیٹے پہلے جیتی تھی اب چھے سیٹوں پہ بیجے پی دکھ رہی ہے تو بیجے پی کو کہیں نہ کہیں نقصان ہے جیسے پانچ سیٹے کرنال کی بیجے پی نے جیتی لیکن ان پانچ میں دو سیٹے فس گئی ہے بیجے پی کی اندری اور سند فس ہی ہوئی لگ رہی ہے بیجے پی جیت بھی سکتی ہے پانیپرد میں تین سیٹے جیتی تھی اب تین میں ایک سیٹ کلیر ہے پانیپرد شہری جس میں پرمود ویجے لیکن باقی چار میں تین سیٹے فس گئی ہیں دو سیٹوں پہ کوگریس کڑا مقابلہ دے رہی ہے سمال کا اس لانہ میں اور پانیپرد گرامن میں بھی انشتہ کا محول ہے یہاں جے جے پی ٹکر دے رہی ہے تو کرنال جیلے کرنال لوگ سبا میں جس میں پانیپرد بھی آتا ہے کرنال آتا ہے وہاں میں تو لگ رہا ہے بیجے پی تھوڑا سا لوس کرتی ہیں مکہ منتری کا اپنا شیطر ہے سونی جی چونکہ مکہ منتری کا اپنا شیطر ہے اس وجہ سے شاید لوگوں میں امیدیں بھی زیادہ ہوں گی کیا امیدیں پوری نہیں ہو پائیں یا کانگرس کی کینڈیٹس یا جنرائی جنڈہ پارٹی کا کانڈیٹ مضبوط ہے اس وجہ سے مقابلہ زیادہ ہو رہا ہے دیکھیں جو ستھانی اپدھائک رہتے ہیں ان کے خلاف روش بھی رہتا ہے لوگوں کو گلی شک میں بھی رہتے ہیں تو یہ سب باتیں ہیں بھیلی بار آٹھ سیٹے ہیں بھارتی جنڈہ پارٹی کے پاس تھی اب اسند میں دیکھیں برشیر سنگھ کا بہت زیادہ بیروت ہو رہا ہے اور ان کے جس طرح کے ویڈیو بائر ہو رہے ہیں اگر وہ بارتی جنڈہ پارٹی کے لیے یہ سب سے بڑی اپلپدی ہوگی آنکہ وہاں آسار کانڈیٹ کے مندر ہیں اندریہ میں بارتی جنڈہ پارٹی کو خطرہ لگ رہا ہے تو اس لیے مکھے مندری کے جو گرہ جیلہ ہے اس میں بھی بارتی جنڈہ پارٹی کو ان دو سیٹوں پر اگر رکھتا ہے کوئی نہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے جہاں تک پانیپت جیلے کی بات ہے ایک پانیپت شہر کی سیٹ بارتی جنڈہ پارٹی کی نسچیت ہے لیکن پانیپت گرامین میں جنڈہ ایک جنڈہ پارٹی نے بہت اچھی تکر دیا تصویر کا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بارتی جنڈہ پارٹی کو وہاں اس بات کا مل رہا ہے کہ میرا سچا سودھا نے سبھرسن کر دیا یہ فیتہ اس لینا میں ہی ہو سکتا ہے لیکن میں سمالکہ میں بارتی جنڈہ پارٹی کو مجبورت پارنٹا ہوں لیکن سوال کا کہ اندر بارتی جنڈہ پارٹی کا جو پہلے بہت کمجور پاکی جاری تھی لیکن اب بارتی جنڈہ پارٹی نے کافی وہاں پر دینکے آئے اور وہاں مدان پانیپت جینے میں سفر زیادہ مدان سمالکہ میں ہوا ہے مہیش چونکہ گرے زلا ہے کرنال مکھے منتری کا اور امیدیں بہت شائع امیدیں پوری نہیں ہو پائیں اس وجہ سے لوگ ناراض اور دوسری بات یہ کہ اگر کانگریس سمیہ پر سمحلتی اور جو تیاری ہم بات میں دیکھ رہے تھے کچھ سیٹوں پر وہ پہلے سے شروع ہو جاتی تو فائٹ اچھا دے سکتی تھی کانگریس دیکھیں کرنال لوگ سبھاک شیطر کے تمام نوہ ویدان سبھاک شیطروں کے اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے لوگ سبھا چناؤں کے پرنام میں ہم نے دیکھا کہ سنجیہ بھاٹیا جس طریقے سے ایتیہاسک جو ہیں پرفومنس کے ساتھ آ رہے تھے دیش میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والوں میں ان کا نام شمار تھا بطور سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں ان کے خاتے میں چڑھ رہے تھے تو ایسے میں جو سنٹیمنٹ بھارتیا جنتہ پارٹی کے پکش میں کھڑا تھا اسے کہیں نہ کہیں کمزور کیا گیا وجہ نراشہ یہاں پر لوگوں کو ہاتھ لگی بھارتیا جنتہ پارٹی جس طریقے سے کیمبر میں بھی سرکار چلا رہی تھی اور ہر یہاں میں بھی پرفومنس سے اس قدر لوگ خوش نہیں تھے جاتی کا تعدہار پر ضرور یہاں پر دروی کرن جو ہے اس علاقے میں دیکھنے کو ملتا ہے کرنال جو لوگ سباک شیطر ہے دراصل غیر جار سیٹ وہ مانی جاتی ہے باوجود اس کے جو سرکار کا پرفومنس اس علاقے میں ہونا چاہیے تھا چاہے مکہ منتری کے گریہ زیلے کے ناتے ضرور یہاں پر سنگٹھن مضبوط رہتا ہے مکہ منتری کی سیدھی نظر یہاں پر بنی رہتی ہے لیکن جس طریقے کے پرفومنس کی امید یہاں پر ویدھان سبا الگ الگ ویدھان سبا کشتروں میں ہریانا کی سرکار سے لوگوں کو جتنے امیدیں لوگ پالے ہوئے تھے مجھے لگتا ہے کہ وہ امیدیں پوری بھارتی زنطہ پارٹی نہیں کر پائی اور کانگرس پارٹی کے لیہات سے بھی اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت اچھا وکلپ ٹکٹوں کے نردھارن کے لیہات سے کانگرس پارٹی بھی نہیں دے پائی نہ تو وہ اگرسیو سٹرٹیجی تھی نہ تو وہ اس طریقے کا پرچار تھا نہ تو پارٹی کسی ننڈے تک پہنچ پا رہی تھی آنن فانن میں کماری شہل جا کو ضرور پردیش شادکش بنا دیا گیا لیکن نہ تو پارٹی کے پاس جو ہے کسی طرح کے پرچار پرسار کو لے کر کوئی اچھا بجٹ تھا نہ تو کوئی اتنا وقت ان کے پاس تھا کہ سنگٹھن کو کسی طریقے سے وہ خڑا کرتے تو سیدھے ٹکٹوں کے نام کا اعلان کرنا تھا اور ٹکٹوں کے نام کا اعلان بھی اس قدر کہوں کی کمزوری کے ساتھ کیا گیا کہ جیتنے والوں کو چھوڑ دیا اور ہارنے والوں کو ٹکٹیں تھمائی تو ایسے میں سب سے زیادہ اگر خامیہ دیکھنے کو ملی تو یقیناً کانگرس پارٹی کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملی تو کانگرس نے بھی میراش کیا پرفومنس اگر کانگرس ٹھیک سے فیصلے کرتی تو کرنا لوگ سباکشتر میں پرفومنس سودھر سکتا تھا اور مکہ منتری کے لیہاز سے یا بھارتی زیرتہ پارٹی کے لیہاز سے اگر کہیں تو سرکار ہرینا سرکار کے کامکار سے اس علاقے کے لوگ اتنے سنتوشت نہیں ہو پائے اور یہی وجہ کی اس طریقے کا جو پرنام ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جی جی چونکہ ہم بھی لگاتار جا رہے تھے بہت ساری پروگرام سے ہم نے کرنال میں کیے تو لوگوں کی یہ ناراضگی تھی چونکہ ویدھائی کے بعد مکہ منتری بن گئے سی ایم صاحب اور ان کے اویس ڈی بھی بہاری ہے اس وجہ سے ان کو کوئی ایسا امید نظر نہیں آئے کہ اپنی سمسیائیں وہاں تک پہنچا سکیں دیکھئے وہاں پر جس طریقے کہ اس تھانی سمسیائیں ہوتی ہیں لیکن اگر سی ایم ہے تو ان کے وہ پورا پردیس دیکھنا ہے اگر کوئی چاہے کہ وہ ہر روچ کرنال کو دے پائیں یا زیادہ تر سمیہ کرنال کو دے پائیں تو ان کے لئے مسکل ہو جاتا ہے ایک سامان نے بھی دھائیک تو اپنے چھتر کو زیادہ سمیہ دے سکتا ہے لیکن بطور سی ایم وہ دوسروں کے جریعے ہی اپنے چھتر پر زیادہ نجر رکھتے ہیں زیادہ دھیان دے پاتے ہیں ویسے ہریانہ کے سی ایم انہ راجیوں کے مقابلے آپ دیکھیں گے تو اپنے بیدان سبا چھتر میں زیادہ جاتے ہیں زیادہ سمیہ دیتے ہیں لیکن یہاں پر جو سمسیہیں ہیں وہ لوگوں کی سمسیہیں جرور ہیں لوگ اس کو ویکٹ بھی کرتے ہیں لیکن جب مدان کی باری آتی ہے تو وہ ان کی پسند ابھی بھی بجے پی ہی ہے اس لیے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو پورے پردیس کا جو سمیہ کرن اُبھر کر آیا ہے اس میں بجے پی ابھی بھی سب سے آگے ہے صرف اس لیے کہ جو پان سال بجے پی کو ساسن کا ملا ہے اپنے دم پر انہوں نے جو سرکار چلائی ہے اس سے لوگوں کو امیدیں بڑھی ہیں لوگ یہ مانتے ہیں کہ جتنا ہوا ٹھیک ہے اور بھی سمسیہیں ہیں اس کو لوگ بیت کر رہے ہیں لیکن وہ سرکار بدلنے کی استطیق میں نہیں دکھ رہے ہیں چونکہ بھکلپ نہیں ہے بھکلپ بھی نہیں ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ سرکار نے جو قدم اٹھائے ہیں جو شروعاتی کام کیے ہیں ابھی پان سال میں وہ ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ لوگ بیروت بھی کرتے ہیں اور اوڈ بھی بھی جے پی کو دے سب سے ایک بڑا ایجزٹ پول آتا ہے